بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں فیان ساری دوستو واجہ کورز بٹس ریسپ لے کر رہے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزہ آنے کے ساتھ بہت یونیک ریسپ بھی ہے انشاءاللہ یہ آپ کو بہت اپسند آگی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں ہم نے کرائی میں لیا ہے 750 ایمیل دودھ اور اس میں جائیں گے دو ٹیبل سپون کوکو پاڈر کے اور یہاں جو فلیم ہے وہ بند ہے یہ ٹھنڈے دودھ میں یہ کام ہم کریں گے تو اب ہم اس کو کوکو پاڈر کو اس دودھ میں اچھے تکے سے مکس کر دیں گے تاکہ یہ اس میں اچھے تکے سے گل جائے اور فلیم آپ نے بند ہی رکھنا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح اس کے اندر یہ مکس ہو جائے گا اور یہاں اب ہم نے فلیم کو آن کر دینا ہے اور اس کو بنائیں گے ہم لو فلیم پر اور بوائل اس کو نہیں آنا چاہیے اور اب ہم لیں گے دو درمیانے سے اس کے لیمن جس کو ہم نے نچول لینا ہے اور ان کا جوس ہے وہ نکال لیں گے اور اس کے بعد ہم اس پہ پانی آٹ کر دیں گے اس طرح سے یہ ریسپی اچھی بن جائے گی تقریباً تین سے چار ٹیبر سپنس پہ پانی آٹ کر دیں گے اور اب ہم نے جو دو تھا اس کو پکا لیا ہے لو فلیم پر اور اس کو بوائل نہیں آنے دیا اور یہ اتنا گرم ہونا چاہیے کہ اس کے اندر انگلی جاس کے چار سے پانچ سیکن کے لیے اور اب جو لیمر کا جوس ہے وہ اس کے اندر شامل کرتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ چمچ ہلاتے جائیں گے اور یہ دیکھئے اس میں گھٹلیاں سی بن رہی ہیں اور یہ دودھ پھٹ رہا ہے اور اسی طرح آپ نے ارام ارام سے اس کے اندر چمچ ہلاتے جانا ہے دودھ پھٹتا جائے گا اور اس میں جو پنیر ہے وہ بنتا جائے گا اور اس کے اندر جو کوکو پورٹر ہے وہ بہت ہی شاندار چوکلیٹ کا ٹیسٹ دینے والا ہے انشاءاللہ یہ آپ جب بنائیں گے آپ کھائیں گے آپ کو آپ کے گھرور سبی سے بہت ہی سند کریں تو یہ دیکھئے اس طرح سے یہ بھٹ رہا ہے اور اس کا جو پانی ہے وہ سیپرٹ ہوتا جا رہا ہے تو اس پروسیجر میں تقریبا تین سے چار منٹ لگ جائیں گے تو یہ دیکھئے پنیر بہت ہی اچھے طریقے سے بن چکا ہے اور اب ہم فلم بند کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہمارے پاس بال ہے اور اب ہم نے جو اس کا پانی ہے اس کو ڈرین کر لیں گے تو یہ دیکھئے اس طرح سے اس کو نکال لیں گے تو اس کا جو پانی ہے وہ سارا ہم نے سیپرٹ کر دینا ہے اور اس کے لئے ہم اس کو اوپر سے دبائیں گے تو یہ دیکھئے اس میں پانی جو نکل رہا ہے تو اس طرح دبائیں گے سارا اس کا جو پانی ہے وہ نکل جائے گا اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کو نکالنے کے بعد اس کے اندر سادھا پانی ڈالنا ہے تاکہ اس کے اندر جو تھوڑی سی کھٹاس ہے لیمن کی وہ نکل جائے اور پھر اس کو دوبارہ ہم دبائیں گے تاکہ یہ بھی پانی سب سے نکل جائے دوستو چینل پر نہیں ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو اچھلے کی ویڈیو کو بھی لازمی لائک کیجئے گا تو اس طرح دبائیں گے تو یہ دیکھئے نیچے سے پانی جو ہے وہ نکل رہا ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ اور اس کے بعد ہم نے اس کو نکال لینا ہے ہاتھوں میں اور اس کو تھوڑا سا دبائیں گے تاکہ اندر جو تھوڑا سا پانی رہ جائے وہ بھی باہر نکل جائے تو یہ دیکھئے اب ہم نے اس کو ایک بال میں ڈال لینا ہے اور اس کو فریزر میں رکھ دینا ہے تقریباً 20 میٹے کے لیے تاکہ یہ تھوڑا سا ہارڈ ہو جائے تو یہ دیکھئے اب یہ 20 میٹے گزر چکی ہیں تو الحمدللہ ریسپی بن کر تیار ہو چکی ہے اب ٹائم ہے سرف کرنے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو اس کے اوپر ہم نے سپنکل کرنی ہے پی سی ہوئی چینی دوستو آپ نے ایک چوکلیٹ ایسکریم کھائی ہوگی یہ بھی کھائی گئے انشاءاللہ آپ کو یہ بہت زیادہ مزدہ لگے گی اور یہ بہت زیادہ فیمس ہے فرن کنٹریز میں تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو اچھی ویڈیو پسندے ویڈیو پسندے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل پرینے چینل کو سبسکرائب کیجئے جیفی آدم تاریخ و اجازت اللہ حافظ